اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیا کریں تاکہ اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں رزق کا رزق انسان کا کیوں کم کر دیا جاتا ہے پہلے بہت سے لوگوں کی زمینیں ہوا کرتی تھی فصلے ہوا کرتی تھی ہر کوئی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کے گھر میں دودھ کی کمینی ہوتی تھی گائیں بھینسیں ان کے جسے جو مال جسے دیکھیں اگر کسی کے گھر میں گائیں بھینسیں ہوتی تھی یا مال وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی خزانہ ہوتا تھا تو جب وہ جب کوئی مطلب کہ کسی کے پاس وافر رزق ہوتا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے گاؤں میں آج بھی اس طرح کی رسمیں ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں سے بھی جیسے سبزی ہو تو کسی کی سبزی کسی نے لگائی ہو وہ لوگوں کو تقسیم ان کا رزق بڑھتا ہے تو جیسا کہ آج میں ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ کو پتہ پہلے جب واشروم ہوا کرتے تھے بیت الخلا تھے وہ گھر سے کافی دور ہوا کرتے تھے تو لوگ بہت دور تک جا کر تو مطلب کہ وہاں پر مطلب کہ واشروم میں کبھی ہاتھ تک نہیں دھوتے تھے آج گھروں کے اندر ہی کمروں کے اندر واشروم بنا دیئے گئے ادھر ہی ہاتھ دھوتے ہیں ادھر ہی مطلب کہ آگے پھر کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو اس چیز سے اگر آپ نے اپنے رزق کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلی جونسی یہ بات ہے اس چیز کو ختم کریں گھر کے اگر واشروم میں اگر آپ ہاتھ بے شک وہ واشروم ہیں چاہے باتھروم ہیں آپ دیکھیں ایک واشروم ہوتا ہے جس میں جیسے کمپورڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں لگی ہوتی ٹھیک ہے فلش وغیرہ نہیں لگی ہوتے آپ بس ادھر بس یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا کوئی باتھروم ہے جس میں یہ چیزیں ہیں اور وہاں پر انہوں نے واشروم بھی ساتھ یہ اٹیچ کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر ہاتھ کبھی نہ دھوئیں مطلب کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے وہاں پر ہاتھ نہیں دھونے آپ نے رزق کی کمی اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اچھائی برائی کی طرف ہو رہی نہیں کر رہے ہوتے شیعتین کے رہنے کی جگہ وہاں پر ہے جہاں پر نجاست ہے گھر میں اگر کھوڑا کرکٹ بھی ہے تو وہ بھی اپنے گھر سے سارا نکالیں گھر میں جالے ہیں تو اس کو بھی صاف کریں ٹھیک ہے اس سے بھی رزق ختم ہو جاتا ہے بلکل ختم کیونکہ جالے مکڑی یہ ویرانہ مانگتی ہے یہ کہتی ہے کہ یہاں سے گھر کے مقیم جو ہیں وہ چلے جائیں آج رزق کا جو میں عالی طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یقین مانے یہ آپ کو حیران کر دے گا اتنا اتنا عالی یہ وظیفہ اور عمل ہے کہ اگر آپ یہ طریقے سے کر لیتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک شخص جس کے گھر میں پانی بھی وہ جو ہے پیسوں کھاتا ہو پانی پینے کے لیے بھی جو ہے استعمال کے لیے بھی نہ ہو یہاں تک کہ گھر میں ایک اناج کا دانا نہ ہو میں کہتی ہوں فقیر ہو یہ ایک مثال لے لیں تو بے شک ان کے گھر میں رزق کی اتنی قلت ہو کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی بہ مشکل کھا سکتے ہیں لیکن یہ عمل اگر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں کہ ان کی تجارت بڑے بڑے ملکوں میں ہونا شروع ہو جائے گی صرف الحمدللہ اس عمل سے کاروبار اتنا چلے گا کہ آپ کی سوچ ہے لوگ ان کے کاروبار میں اس قدر متوجہ ہوں گے کہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے جتنا جو بھی چیز آپ کے پاس آئے گی ہاتھوں ہاتھ سیل ہوا کرے گی صرف ایک چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے صبح نماز فجر ٹھیک ہے صبح نماز فجر کے ٹائم صبح کے ٹائم ٹھیک ہے سورہ القافرون ٹھیک ہے سورہ القافرون قرآن پاک کی سورہ مبارک ہے آپ گگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو سورہ مبارک مل جائے گی ٹھیک ہے اور سورہ النصر یہ دو سورتیں ملا کر پڑھنی ہے ملا کر پہلے آپ نے پڑھنی ہے سورہ کافرون ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ النصر ٹھیک ہے دونوں کو آپ نے ملا کر اول آخر ایک مرتبہ دروشیف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے لکھ لیں گرنٹی ہے اس بات کی آج سے اگر یہ عمل آپ صبح کرتے ہیں فجر کے ٹائم تو لکھ لیں آج کا دن لکھیں ٹھیک ہے میری اپنی بہن کی مجھے قسم ہے اپنے رب کی اس عمل پہ کیونکہ یہ میں نے جس جس کو دیا الحمدللہ آج وہ بڑی بڑی تجارت کر رہے ہیں اور غربہ غریب انتخائی گھروں میں کام کرنے والیوں کو میں نے یہ عمل دیا الحمدللہ آج یہ جس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں میرے اپنے مدارس کی جو ایک خاتون تھی بہت غریب تھی ہزبن ان کے فوت ہو چکے تھے وہ انہیں ہم نے رکھا ہوا تھا تو وہ مدارس کی صفائی کرتی تھی تو ایک دن وہ بہت پریشان تھی میرے پاس آئیں کہ ان کا جو جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ رینٹ کا تھا تو انہوں نے مجھ سے ویسے ہی بات کی میں نے ان کو یہ عمل بس ایک عورت کا میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں میں نے ان کو کہا کہ یہ عمل آپ صرف اور صرف اکیس دن سے چالیس دن اس میں کوئی دن کیا وہ انہیں رکھیں کوئی ٹائم کی پکڑی صرف فجر کا ٹائم ہے بس وہ یاد رکھیں اور اس میں دن کی کوئی پکڑ نہیں کوئی دن کا حساب نہیں رکھیں آپ بس یہ عمل کریں کل کافیرونہ اسے سورہ کافیرونہ بھی کہتے ہیں اور سورہ النصر بھی دو سورتیں ہیں یہ چھوٹی تو میں نے کہا آپ یہ پڑھنا شروع کر انہیں پڑھنی تک نہیں آتی تھی میں نے ان کو پڑھنا زکھایا وہ صبح کے ٹائم ٹوٹی پھٹی پچاری وہ پڑھ لیتی تھی تو پڑھنا شروع کیا گیارہ دن بعد گیارہ دن بعد الحمدللہ انہوں نے اپنی گاڑی لی گیارہ دن بعد انہوں نے اپنی گاڑی لی کس طرح لی کہ جس جگہ مطلب کہ ان کا کوئی بیٹا تھا وہ ڈرائیونگ کرتا تھا تو اللہ نے اس کی رزق میں اتنا زافہ کیا کہ وہ رینٹ کی چلاتا تھا اس کی اپنی گاڑی اللہ باگ نے اتا کی اتنا رزق دیا اتنی وافری دی قرائے کے گھر میں انہوں نے قسطوں کا گھر لیا قرائے کے گھر سے انہوں نے قسطوں کا گھر لیا اور یقین مانے قسطوں کے گھر میں آج وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور آج وہ اتنی امیر ہیں کم مز کم ہمارے مدرسے میں آج بھی وہ صفائی کرتی ہیں وہ کہتی ہے جس جگہ سے مجھے کرم ملا ہے جس جگہ سے مجھے نوازش ہوئی جس سے رحمت ہوئی ہے جنہوں نے مجھے عمل بتایا میں ان کو نہیں چھوڑوں گی آج وہ قرآن پا کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں آج سال ہو گیا ہے ماشاء اللہ ان کو یہ واقعہ ایک عجیب سا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ لائف کر دیں تو میں نے آج ان کی یہ بات کو لائف کیا ویسے اس طرح ہم عام نہیں بتا سکتے کیونکہ عملیات کا راز ہوتا ہے تو عملیات کو راز رکھنا چاہئے آپ نے صرف چالیس دن اکیس دن کے بعد آپ خود دیکھئے گا جس مقصد کے لئے تجارت کے لئے کر رہے ہیں اگر کسی کی شعب ہے اس کے لئے کر رہے ہیں گھر میں کوئی کاروبار رزق کی ختم ہو گئی قلت ہو گئی ہے آپ اس کے لئے کر رہے ہیں غیب سے رزق کے خزانے آتے ہیں وافری اتنی ہوتی ہے کہ آپ حیران اور ششتت رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسی ہو گیا اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے میرے پیارے بہن بھائیو ایک دفعہ سکرین پہ بھی میں چلا دوں گی ویسے آپ قرآن پاک کی صورتوں کا آرام سے تلاش بھی کر سکتے ہیں گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی لسٹ میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ملتی جزاک اللہ خیرہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کی مدد کرے تو آپ اپنا نام مدرسے میں لکھوا سکتے ہیں میں ہر جمعے کے جمعے دعا کرواتی ہوں سب کے لئے تو آپ کے لئے بھی کروا دوں گی جزاک اللہ خیرہ